ہیلو فرینڈز دیس ایز رشتاب اور ویلکم بیک ٹو دا چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارا لکھنوی یونیورسٹی اس کی طرف سے جو کرم یوگی اسکیم آئی ہے اس کے لئے اگر آپ کو اپلیکیشن کرنا یعنی اپلائی کرنا ہے تو کیسے اپلائی کرنا اس کا پورا سٹب بائی و سٹب پروسیجر بتاؤں گا اس کا اس کے لئے اپلائی کرنے کے لئے کیا ایلیجیبیلٹی کریٹری ہے فیملی انکم کتنی ہو نیچے اور جو ہمارے لکھنوی یونیورسٹی کے کسی بھی ایئر کے چھاتر ہوں گے مطلب پھر چاہے وہ یو جی کے ہوں پی جی کے ہوں فرسٹ ایئر میں ہوں سیکنڈ ایئر میں ہوں تھرڈ ایئر میں ہوں کسی بھی ایئر کے اسٹورن کرم یوگی اسکیم کے لئے اپلائی کر سکتے تو کیسے اپلائی کرنا وہ ساری باتیں کریں گے اپنے اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو آپ اسٹارٹ سے لے کر این تک دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز میں اسنا پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ بیش جگہ نیچے کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں فرنڈ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام کی پیچ کوئی فالو کر لیے وہاں پہ بھی ہمیں اس کو اپ ڈیٹ لاتے رہتے ہیں جو رت پڑی تو ہاں پر آپ کو مارا فون نمبر مل جائے گا فیس بوک اور انسٹاگرام کا لینک آپ کو ویڈیو کنٹ سے ڈسکرپن باک میں مل جائے گا تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہمیں کرم یوگی کی اسکیم کا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے تو جیہاں فرنڈ یہ ہمارا کرم یوگی کا اپلیکیشن فارم ہے لیکن اس کو فیل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کرم یوگی جو ہماری اسکولرشپ ہے یا کرم یوگی اسکیم ہے یہ ہوتی کیا اس سیلٹر میں ایک الگ ویڈیو لے کے آ چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتایا ہوا کہ کرم یوگی اسکیم کیا ہوتی کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کر سکتے ہیں کون کون سے فیل میں آپ جاب کر سکتے ہیں اور کتنا روپے آپ کو ملے گا کتنے دیر آپ کو کام کرنا وہ ساری ڈیٹیل ایک ویڈیو میں لے کے آ چکا ہوں جس میں میں نے کرنے ہوگی اسکیم سیلٹر ساری باتیں میں نے اس ویڈیو میں کر رکھیں تو وہ ویڈیو آپ کو ادھر کہیں آئی بٹن ڈسکرپشن باک میں ملے جائے گا تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیے گا تو آپ کو ساری چیزیں کرنے ہوگی اسکیم کے بارے میں پتا چل جائیں گے پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ باک میں کمنٹ باک پوچھ سکتے ہیں آپ میں فیس بک اور انسٹرگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیے تو اس میں ساری چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب اس ویڈیو میں کیا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپلیکیشن فارم کیسے فیل کرنا ہے دیفران یہ اپلیکیشن فارم کا پی دی ایف ہے یہ پی دی ایف آپ کو کہاں سے ملے گا وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو اگر چل کے سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنے سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنی ہے تو سٹوڈنٹ آئی ڈی میں ہمارے جو فرسٹیئر والے سٹوڈنٹ سے بین کو سٹوڈنٹ آئی ڈی نہیں ملی ہوگی تو یہاں پر آپ کیا لکھ سکتے ہیں آپ اپنا ریسٹرشن نمبر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہمارے سیکنڈ سمیسٹر سے یا سیکنڈ یر تھرڈ یر کے سٹوڈنٹ پھر چاہے وہ یو جی کیوں چاہے پی جی کیوں وہ سبھی کہیں یہاں پر ان کو سٹوڈنٹ آئی ڈی مل گئی ہوگی تو اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھ دیں گے یا پھر اپنا رول نمبر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنا رول نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا یہاں پر آپ کو لکھنا ہے فیکلٹی تو فیکلٹی میں کیا لکھنا ہے فرنڈ میں آپ کو بتا ہے تو فیکلٹی میں یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ بی کام کر رہے ہوں گے یا پھر ایم کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فارم کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے یا کرمیوگی سکرم کے لیے پلائی کر رہے ہوں گے تو یہاں پر لکھیں گے فیکلٹی آف کامرس ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ ہمارے بی ایسی کے سٹوڈنٹ ہوں گے وہ کیا لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے faculty of science یا emassee کے šturent ہوں گے وہ یہاں پہ کیا لکھیں گے faculty of science وہیں ہمارے جو b.a. والے šturent ہوں گے تو b.a. والے šturent کیا لکھیں گے faculty of arts وہیں ہمارے جو l l b ya l l m والے šturent ہوں گے تو وہ کیا لکھیں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے faculty of law تو اسی طریقے سے آپ کو اپنے فیکلٹی لکھنی جس بھی فیکلٹی میں آپ apply کر رہوں گے وہ یہاں پر لکھ دینا اٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے یہاں پر آپ کو اپنا ایماؤنٹ لکھنا ہے جو بھی آپ نے لاش فیس پیمنٹ کیا ہے کتنا پیمنٹ کیا ہے دو جار کیا چارہ جار کیا پانچ جار کیا دس جار کیا جو بھی آپ نے پیمنٹ کیا وہ آپ کو یہاں پر فیل کر دینا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ نے فیس پیمنٹ کیا ہوگا تو اس کی ایک ریسیپٹ لکھی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ریسیپٹ نمبر آپ کو یہاں لکھ دینا ہے اور ایئر مطلب کون سے ایئر میں آپ اپلائی کرنے جیسے ابھی کیا چلا دو جار اکیس چلا تو یہاں پر آپ دو جار اکیس لکھ دیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ لکھ دیں گے آج کی ڈیٹ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کی فا سیکشن میں کیا لکھنا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تو تھوڑا ایزی ہے یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلاس میں کیا لکھنا ہے کلاس میں جو بھی آپ بی جے کر رہے ہوں گے بی کام کر رہا ہوں گے ایم کام کر رہا ہوں گے ایم کام کر رہا ہوں گے ایم ایسی کر رہا ہوں گے پی ایس ڈی کر رہا ہوں گے تو وہ چیزیں آپ یہاں پر لکھ دیں گے ابھی میں اس کو فیل کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو یا اگر نہیں فیل کر کے دکھاتا ہوں تو اس کو فیل کر کے اس کا سکرین شاٹ جو ہے وہ میں اپنے انسٹاگرام ہنڈل پہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ نے اگر ابھی تک ہمارے انسٹاگرام کو نہیں فالو کر رکھا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کنی چیز ڈسکرپن باک مل جائے گا اس میں میں یہ پورا کام فیل کر کے اس کا فوٹو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کو اپنا ایسٹیڈن نار بگنا ہے پسٹیئر میں ہوں گے تو پسٹیئر سیسن دوہجار بیس اکیس تھرڈیئر میں ہوں گے تو تھرڈیئر سیسن دوہجار بیس اکیس ایسے گر کہ آپ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ادھر آپ کو اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے ادھر آپ کو اپنے ایمیل ایڈی لکھ دینی ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا لوکل ایڈریس لکھنا ہے لوکل ایڈریس کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ ابھی کرنٹلی رہ رہے ہوں گے وہ ایڈریس لکھ دیں گے اور ادھر کیا ہے ادھر آپ کا اپنا پرمانٹ ایڈریس لکھ دینا ہے پرمانٹ ایڈریس کیا ہے جہاں کے آپ رہنے والے ہوں گے آپ کے ڈاکمنٹ جہاں کے بنے ہوں گے جو آدھار کارٹ پر ایڈریس ہوگا وہ ایڈریس آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے فادر اور گارجین کے نام مطلب اپنے فادر کے نام لکھ دیں گے تو یہاں پر آپ کے اپنا فادر کے نام لکھ دینا ہے پھر ان کا اکمپیشن لکھنا ہے اکمپیشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر وہ بزنس من ہیں تو بزنس من لکھ دیں گے یا پھر کہیں پریویٹ جاپ کرتے تو پریویٹ جاپ لکھ دیں گے گورنمنٹ جاپ little گ دیں گے اور فارمر ہے یا کچھ ہیں تو وہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں جیسے کسی پرائیویٹ کمپنی میں تو وہ کیا ہے وہاں پر ٹیکنیشین ہیں منیجر ہیں اسسٹین منیجر ہیں جو بھی وہاں پر ان کی پوسٹ ہوگی وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر منتلے انکم میں کیا لکھنا منتلے انکم میں ان کی پر منت ان کی کتنی سیلوی ہے وہ لکھ دیں گے جیسے چار آجار وی تو چار آجار لکھ دیں گے چالیس ہیار بھی تی چالی ہیار لکھ دیں گے ساٹھ ہیار بھی تو ساٹھ ہیار یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد ٹوٹل اینکم تو جیتنی ایک مہینہ کی ہوگی اس کو بارہ سے ملٹیپ لائے کر دیں گے اور یہاں پر آپ اینکم لکھ دیں گے فرنڈ اینکم اتنی لکھئے گا جتنا آپ کے پاس انکم سیٹیفیکٹ بنا ہو کیوں کیونکہ انکم سیٹیفیکٹ آپ کا لگے گا اس پاوم کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے انکم کے بارے میں بتا دیا اس کے بعد اسی طریقے سے مدر کا بھی لکھنا ادھر آپ کو اپنا مدر کا نام لکھنا مدر کیا کرتی ہیں اگر ہاؤس وائپ ہیں تو ہاؤس وائپ لکھ دیں گے بزنس مومن ہے تو بزنس ورکنگ ہے جوب کرتی ہیں تو وہ یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے کس ڈپارٹمنٹ اگر وہ جوب کرتی تو کس ڈپارٹمنٹ میں جوب کرتی وہ یہاں پر لکھ دیں گے اور اگر آپ کی مدر ہاؤس وائف ہیں تو یہاں پر سیدھے لکھ دینا ہے ہاؤس وائف یا پھر ہوم میکر پھرкую یا سارے اپسن میں آپ کیا کر دینا ہے نل نل لکھ دینا ہے یہاں پر بھی نل لکھنا ہے ہر جگہ پر نل نل لکھ دینا ہے اتنا کر دینا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے نائنتہ سٹیپ میں نے بتا دیا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہمارا ہے ٹین میں نمبر آف برادر این سسٹر سٹڈنگ ان یونیورسٹی آف لکنو اور ان ادر یونیورسٹی مطلب اور کسی کالج یا یونیورسٹی میں آپ کے بھائی بہن ہیں جو پڑھ رہے ہیں تو اگر ہوں گے تو لگ دنگ جیسے کسی ایک بھائی ہوگا یا ایک بہن ہوگا تو یہاں لگ دنگے دو ہوں گے تو دو اپنے کو چھوڑ کے مطلب اپنے کو نہیں لکھنا اپنے کو ہٹا کے دو بھائی ہیں اگر دو بھائی بہن ہیں تو وہ جتنے بھی جو بھی نمبر ہوں گے وہ آپ یہاں پر لکھ دنگے ہائی سکول والے سٹوڈنگ نے یہ پریشان ہوں گے کہ ہم نے ہائی سکول میں ہمارا کیا ہے سی جی پی آیا ہے تو آپ اپنا یہاں پر سی جی پی بھی لکھ دیکھتے ہیں اور اگر آپ سی جی پی کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے لٹیٹ میں ایک ویڈیو لے کے آ چکا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سی جی پی سے پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو وہ ویڈیو آپ کو ادھر کہیں آئی بٹن ڈسکرپشن باک مل دیا گا وہاں سے جا کے دیکھ لیے تو اس میں آپ کو پتہ جل دیا گا کہ سی جی پی سے پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو انٹرمیڈیٹ کی ڈیٹیل فیل کرنے کسی ائر میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا کون سی ٹی ویڈن سے کیا کتنے پرسنٹیج سے پرسنٹیج کا جیسے بی یہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو بی یہ کہ اگر فرسٹیئر میں ہے تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے اپیرنگ اپیرنگ ٹھیک ہے اے ڈبل پی ای آر آئی این جی اپیرنگ اپیرنگ لکھنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں لکھنا ہے نیچے والے اپشن میں کچھ نہیں لکھنا ہے نیل نیل کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مان لیتے ہیں سیکنڈ ڈیئر میں تو سیکنڈ ڈیئر میں جو آپ کا گریجویشن کا فرسٹیئر ہوا نا تو فسٹ یئر میں جو بھی آپ کے کسی ائر میں آپ نے پاس کیا ہے فسٹ یئر کونسا ڈیوریجین تھا کتنے پرسنٹر تھے اس طرح سے اگر آپ ویدیویشن میں سیکنڈ یئر بھی پاس کر چکے تو وہ اس کی ڈیٹیل بھی حاف کر دیں گے ویدیویشن کا تھرڈیئر بھی پاس کر چکے تو یہاں لکھ دیں گے فورٹیئر بھی پاس کر چکے تو یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد پورٹ گریڈیویشن والے سٹوڈنٹ اگر اپلائی کر رہے ہوں گے تو وہ اپنی ڈیٹیل یہاں پر فیل کر دیں گے پورٹ گریڈیویشن کے جیسے گریڈیویشن والے سٹوڈنٹ جیسے ہم مان لیتے ہیں ہمارے M.S.C. والے سٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے B.S.C. کے فرسٹ ڈیر کا سیکنڈ ڈیر کا تھرڈ ڈیٹیل یہاں پر فیل کریں گے پھر اگر وہ پورگوزیشن کے فرسٹیئر میں ہوں گے تب تو یہاں پر اپیرنگ لگ دیں گے اگر سیکنڈیئر میں ہوں گے تو فرسٹیئر کی جو ڈیٹیئل ہے وہ یہاں پر فل کر دیں گے اور ٹھیک ہے اور اگر کوئی اور بھی کولیفیکشن ہے تو وہ آپ یہاں پر فل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پاسٹیئر کی جو ڈیٹیئل تھی وہ بتا دیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر ٹک دا باکسز اگر آپ کو بھی کسی کام ہے کمپیوٹر سینٹر میں کیسا کام ہے ہوسٹل میں کیسا کام ہے تو فرنگ وہ ویڈیو بہت امپورٹن ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو آپ کو دیکھیں آئے بٹن دسکرٹن وقت میں ملیا گیا جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیئل میں بتایا ہوا ہے کہ کرم یوگی اس کو میں کیسا کیسا کام ہے کیا کام آپ کر سکتے ہیں کون کون سے دپارٹمنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں کتنا آپ کو پیسہ ملے گا کتنے دیر آپ کو کام کرنا کیسے آپ کام کر سکتے ہیں اس ساری ڈیٹیئل میں نے اس ویڈیوم بتا رکھیں تو پلیز اگر آپ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو ابھی پاہت کریے پہلے وہ والا ویڈیو دیکھ لیے تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا پھر یہ والا ویڈیو دیکھ لیے گا اس کے بعد آپ کام پر دیے گا تو آپ کو کس بھی دپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے وہ آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ دپارٹمنٹ میں بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو سب ہی دپارٹمنٹ میں کلک کر سکتے ہیں اسسسٹن ٹیچر اسسسٹن ٹو ٹیچر کا کیا کام ہے دیر سینٹر کیر میں کیا کام ہے وہ ساری ڈیٹیئل میں نے اس ویڈیوم بتا رکھیں تو جا کے دیکھ لیے تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کو اسکل پوزیج تو اسکل پوزیج میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے اسکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی الگ چیز ہے آپ کے اندر کی آپ کے کامیونکیشن اسکل بہت اچھی کہ آپ بولتے بہت اچھا ہیں یا پھر آپ کوئی پبلک ڈیلنگ بہت اچھی تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کیا چودہ نمبر پہ کیا فوٹین نمبر پہ فوٹین نمبر پہ اگر آپ نے کوئی ٹیکنیکل کورس کیا یا پھر سیٹیفیکشن کورس کیا تو وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جیسے بہت سیٹی面 درو� میں جنہوں نے ٹریپل سی کا کورس کیا ہوگا تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں سی سی این اے کا کورس کیا ہوگا تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ نے کورس کیا ہے پارٹ ٹائم ہے تو وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تو کوئی آپ کی ٹیکنیکل پہ پہ لینگویج에요 پہلے ہندی کے بارے میں ہندی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ہم لکھ تو سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اسی طرح انگلیس میں read تو کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے تو یہاں پر آپ cross کر دیں گے کہ ہم نہیں بول سکتے ہیں تو یہاں پر آپ cross کر سکتے ہیں اگر بول سکتے ہوں گے تو یہاں پر بھی آپ ٹک کر دیں گے اس کے بعد کیا اس کے بعد یہاں پر ہے تو اگر آپ کو foreign language آپ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو اگر yes ہے تو yes کر دیں گا نو ہے تو نو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بتا دیے گا کہ اگر آپ نے yes کیا ہوگا تو یہاں پر بتا دیے گا کہ آپ کی German ہے French ہے جو بھی foreign language آپ لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں وہ یہاں پر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا اس کے بعد ہے ہمارا next ہے comfortable to work on computer system مطلب computer system میں آپ اگر کام کرنے میں comfortable ہیں تو yes کر دیں گے ورنہ no کر دیں گے ٹھیک ہے computer typing آپ کو آتی ہے آتی ہے تو انگلیس کی آتی ہندی کی آتی کون دونوں آتی ہیں تو دونوں پر ٹک کر دیں گے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد اگر آپ کا past کوئی work experience ہے تو یہاں پر بتا دیں گے کہ ہم انہیں فلانی company میں اتنے دن کام کیا اگر کوئی work experience نہیں ہے تو no کر کے آگے بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے ڈیٹیل آف ادھر اسکولرشپ کے ویگر اور اینی ایڈر ٹائپ آف ایڈ یونیورسٹی اور اینی ایڈر سوچز مطلب اگر اگر آپ کو کسی بھی سور سے کوئی اسکولرشپ ملی ہے تو اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پر پھل کر سکتے ہیں ایف اپلائیڈ فور اسکولرشپ تو اینی ایڈر سورز دن گیو ڈیٹیل مگر اگر آپ نے کوئی اسکولرشپ کے بارے میں اپلائی کیا ہے جیسے ایف ایسکولرشپ کا اگر آپ نے فارم بھرا ہے تو یہاں پر آپ اپنا اسکولرشپ کا ریسٹریسن نمبر لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پہلے لکھ دیں گے اپلائیڈ اس کے بعد درہا آپ اپنا ریسٹریسن نمبر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد ہے یہاں پر گیو ریفرنس آف تو ریسپونسیبل اگر آپ کو دیٹیل دینی ہے جن سے آپ کے بارے میں پتہ کیا جیسے کہ آپ اپنے دوست کا دے سکتے ہیں کسی مطلب پڑوسی کا دے سکتے ہیں پادر مدر چاچا چاہی کسی کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کا نام اور ایٹرس یہاں پر لکھنا پھر اس کا کانٹیک نمبر لکھنا پھر ادھر ہے اس کا دوسری سٹریڈنٹ کا یا پھر دوسری کانڈیڈیٹ کا نام اور ایٹرس بک نہ اس کا کانٹیک نمبر لکھنا ہے جسے فریفائی کریں گے کہ ہے ہم مت ہے کہ وہ کے یہاں پر واستی friend یہاں دیٹیل دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جوادے ہماری جام çہم کریں گے وہ دیٹ آپ یہاں پر یہاں پر لکھ دیں گے اور یہاں پر آپ اپنا سگنیچر کر دیں گے اور یہ فرم آپ کو بھرنا کتنی تاریخ تک ہے یہ فارم آپ کو اکتیس جنوری کے تک آپ کو مرلہ جنوری لاسٹ میں یعنی اکتیس جنوری تک اپنے فیکلٹی آف دین میں جا کے دین آفیس میں جا کے جمع کرنا ہے جو اسٹوڈن ویل فیر سوسائٹی ہے لکھنو انیورسٹی میں وہاں کے فیکلٹی آف دین کو جا کے جمع کرنا ہے اگر آپ یہ بھرنا چاہتے ہیں یہ فارم فیل کرنا چاہتے ہیں تو اکتیس تاریخ تک آپ یہ فارم جمع کر سکتے ہیں کہاں جمع کرنا ہے اسٹوڈنٹ ویل فیر سوسائٹی کے ڈین آفیس میں جا کے جمع کرنا ہے لکھنو انیورسٹی کے مین پرس میں ٹھیک ہے اس کے بعد کہا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر دے رکھا اپلیکیشن آف اسٹوڈنٹ ہو ہے نور سمیٹڈ فور دا فرش انسٹالمنٹ پیس پیل نور بھی پروسیز مطلب کیا ہے یہاں پر جو جنہوں نے فرش انسٹالمنٹ نہیں دیا مطلب ابھی فیس نہیں جمع کری ہے وہ یہ فارم نہیں برسکتے ہیں یہ فارم آپ کا برسکتے ہیں یہ فارم آپ پیس جمع کرنے کے بعد ہی برسکتے ہیں اس کے بعد کون کون سے لگیں گے اس فارم کے ساتھ میں تو انکم سرٹیفیکٹ اسٹوڈ بائی تحصیل دار کمپلیٹلی اٹھار کے مطلب جو بھی آپ نے انکم سرٹیفیکٹ اہاں پر اوپر لکھا ہوگا مطلب انکم جو بھی آپ نے لسٹ کری ہوگی اس کا انکم سرٹیفیکٹ لگے گا آپ کے فادر کے نام مطلب یہ کیا ہے یہ آپ کو ایک اپنے جو سکول ہوگا اسکول کا مطلب کیا ہے جہاں آپ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ لکھنے انکم پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے ایک پرویکٹر ہوں گے ٹھیک ہے پرویکٹر سے آپ کو ایک سرٹیفیکٹ اسکو کروانا ہوگا اس سرٹیفیکٹ میں آپ کو لکھوانا ہوگا کیا لکھوانا ہوگا کہ ہاں کوئی انلاؤفل انلاؤفل ایکٹیفٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی تول پھول یا پھر کوئی بھی غلط کام یونیورسٹی میں نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان کم ہے یہاں وہ یہ وہاں پر آپ جائیں گے سرٹیفیکٹ میں وہاں پر آپ کو ایک سرٹیفیکٹ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد الیجیبیلٹی کریٹریا ہے تو الیجیبیلٹی کریٹریا میں کچھ نہیں دے رکھا ہے صرف یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی فیملی انکم کتنی تین لاکھ پر ہے نا مطلب تین لاکھ سے کم ہوگی تب ہی آپ اس فرم کلی اپلائی کر سکتے ہیں جو کلی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے ہیف کلیرڈ پریویس سیمیسٹر اور انویور اگزامنیشن اور الیجیبیل پور بیگ پیپر مطلب کیا ہے یہاں پر آپ یا تو پاس ہو چکے ہیں یا پھر بیگ پیپر کلیر الیجیبیل ہوں گے تب بھی آپ فرم اپلائی کرسکتے ہیں لیکن کیا ہے آپ کی جو مارکس ہیں جیسے ہمارے فرسٹئیر کا ٹھونڈ ہوں گے ٹھیک ہے یا سیکنڈ ڈیر کے ٹھونڈ ہوں گے تو ان کے فرسٹئیر میں اگر سکسٹی پرسن سے کم ह ہے تو وہ اس جاب پلی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر سکسٹی پرسن سے زیادہ ہیں تو وہ اس جاب پلی اپلائی کرسکتے ہیں اور کیا ہے اور آپ کے پچھلے سال میں یہ آٹینڈنز جو تھا وہ 55 پر جیدہ ہونی چیئے ٹھیک ہے اکائیڈمک سیمیسٹر اور ایئر میں ٹھیک ہے اگر 75% سے اٹینڈینس کام ہے تو بھی آپ اس کام کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے ہمارا سوڈ نوٹ ہے بین انبول انہی انلافل ایکٹیوٹی فرن انلافل ایکٹیوٹی مطلب کیا ہے بھائی توڑ پھول اگر کس گلت کام نہیں کیا کیونکہ اس کے لئے سیٹیفیکٹ لے گئی اگر وہ سیٹیفیکٹ آپ کا مل جاتا ہے تب تو اچھی بات ہے اگر وہ سیٹیفیکٹ آپ کا نہیں ایش ہوگا تو آپ اس جاب کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ہی سیز نوٹ ریسیونگ انی کائنڈ آف فانینسیل اسسٹن انکلوڈنگ فیلوسیپ اسکولوسیپ اور اس کو کوئی بھی فیلوسیپ اور اسکولوسیپ نہیں مل لی اس وجہ سے وہ اس فرم کے لئے اپلائی کر رہا ہے تب ہی آپ کو یہ جاب ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کیسے فارم بننا وہ ساری باتیں میں نے بتا دیں پورا سٹیپ با سٹیپ میں نے سمجھا دیا اب یہ فارم آپ کو فیل کر دینا ہے فیل کرنے کے بعد کیا ہے اکتیس طریق تک آپ کو جمع کرنا ہے اکتیس جنوری لارڈیٹ ہے اکتیس جنوری تک آپ کو جمع کر دینا ہے کہاں ڈین اسٹوڈنٹ بلپیر سوسائٹی کے ڈین آفیس میں جا کے اپنے لکھنو انیورسٹی کے مین کیمپس میں جا کے جمع کرنا ہے اب اپنے لکھنو انیورسٹی کے طرف سے ابھی تک آئی وی اے لکھنو کے کالج میں جو ہمارے افیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے لئے نہیں ہیں تو افیلیٹڈ کالجز جیسے کوئی نوٹیس آئے گے میں اس کو ترانت اپنے چینل پر اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن ابھی یہ کیا ہے اب یہ صرف مین کیمپس کے سٹوڈنٹ کے لئے آئی وی اے مین کیمپس کے سب سٹوڈنٹ اس فارم کو بڑھ سکتے پھر چاہے وہ کسی بھی ایر میں ہو چاہے گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہو چاہے پوس گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ پی ایس ڈی کیوں نہ کر رہا ہوں سب اس فارم کو فل کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ فارم کیا ہے آپ کا یہ فارم اس فارم کا سکرین شورٹ یعنی اس فارم کو فل کر کے میں اپنے انسٹاگرام پر اپ ٹوٹ کر دوں گا تو انسٹاگرام کا پیج آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باک میں مل جائے گا وہاں سے جا کے ہمیں فالو کر لے اس کی میں پوری ایمیج اس کو میں پورا فل کر کے کہاں پہ کیا فل کرنا ہے ساری باتیں بہر سے میں نے بتا دی پھر بھی اگر نحی سمن میں آتا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیک کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو بھی آپ سے تھوڑی دیر میں اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کا مطلب ہے ایمیج بھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ کر دوں گا جس میں میں پورا بتا دوں گا کہ کہاں پہ کیا لکھنا ہے ویڈیو میں نے بتا دیا ہے پھر بھی اگر نحی سمن میں آئے گا تو آپ وہ فوٹو دیکھ لیں گے تو آپ کو سب کو سمن میں آ جائے گا تو فرنڈ یہ فرم آپ کو ملے گا کہاں سے یہ فرم آپ کو لکھنو انیورسٹی کے ویب سائٹ سے بھی مل سکتا اور اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپٹن باک میں بھی آپ کو یہ فرم مل جائے گا وہاں اس لنگ پہ جا کے آپ کو کلک کرنا اور یہ فرم فیل کر کے 31 تاریخ سے پہلے پہلے آپ کو اپنے کالیج میں جا کے جمع کر دینا ٹھیک ہے فرنڈ تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں نے آپ کے سب ہی ڈاؤٹ کلیر کر دیں گے اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو بیج یہ نیچے کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں فرمہ میں فیس بوک اور انسٹاگرام کو پیج کوئی فولو کلیے وہاں پہ بھی ایمائی سے یوسفل اپڈیٹ لاتے رہتے ہیں جو روز پڑی تو ہاں پر آپ کو مارا فون نمبر مل جائے گا فیس بوک اور انسٹاگرام کو لنک کا کوئی ویڈیو گرنچی ڈسکرپٹن باک میں مل جائے گا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا بہت یوسفل لگا ہوگا تو اگر یہ ویڈیو یوسفل لگا ہے تو پلی ویڈیو کو لائک کر دیگو جس کے ساتھ جو رو تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنے نیک ویڈیو میں ٹلڈر ٹیک کیر با بائی